بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو ایک میں ویڈیو بھی یہاں پر دکھاتا ہوں ان کی میں دو پاکستانی ہے جی چار افراد کا یہ گروہ پکڑا گیا ہے گروہ پکڑا ہے انہوں نے وارتات کیا کر رہے تھے آپ ویڈیو میں دیکھ بھی سکیں گے میں آپ کو تفصیل سمجھا بھی دیتا ہوں اور آپ کے لیے اس میں ایک تو پیغام ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں میں آپ کو کچھ پکچر دکھا رہا ہوں بھی میں ویڈیو کیٹ پی آپ کو دکھاتا ہوں پہلے آپ کو ایک میں بات بتا دوں بھائی کہ میں خمیس مشیط میں ایک دفعہ کام کے سلسلے میں مجود تھا خود کی بات بتا رہا ہوں میں ویسے میں نے واقعہ تو ایسے بہت سے دیکھے ہیں اور برحال اپنی خود کی بات بتاؤں گا خمیس مشیط میں میں تھا وہاں پر ایک سٹور تھا کافی بڑا اور رفضان ہی چل رہا تھا افتاری کے لیے سمان وغیرہ لینے جاتے تھے اور سمان وغیرہ لے کر آتے تھے تو میں سٹور میں روز ہی چکر لگتا تھا میس میں میری ڈیوٹی یہ لگی ہوئی تھی کہ آپ تم نے باہر سے باہر سے سمان لانا ہے تو میں نے بولا ٹھیک ہے تو برحال باہر سے سمان لاتا تھا میں اس کے لیے افتاری اینڈ سہری کا تو افتاری کا سمان روز اس سٹور میں لینے جاتا تھا برحال ایک دن وہ سی سی ٹی وی کیمرے کے اوپر بندہ بیٹھا ہوا تھا اسے مجھ پر کوئی شاید شک ہوا ہے تو مجھ کو وہ اس نے بولا کہ ادھر سائٹ پر آ رہا ہوں میں سائٹ پر گیا ہوں تو اس نے بولا کہ یہ اب میں شلوار کمیز پاکستانی ڈرس ڈالا ہوتا ہے اس نے بولا یہ کمیز اوپر کرو کمیز اوپر کی ہے اس نے میری نیچے والی پاکٹ چیک کی تو سعودی تھا جی کچھ بھی نہیں ملا اور پھر میں نے بولا بھی اس کو بھی خیریت ہے وہ اس کو بولا کہ بھی میں نے اس کو بولا جانے گیش سوی اس نے بولا ملا ممشکل سوی آنا سوی شکتو حاصل سیندی کیمرہ ہوا ممکن یعنی کہ اس نے مجھ سے سوری بھار رہی کہ سوری آر میں نے بولا کوئی مسئلہ نہیں چلو ہو جاتا ہے تو برحال یہ بات ایک ساتھ کیوں کر رہا تھا میں آپ کو یہاں پا ایک ویڈیو کلپ دکھا رہا ہوں ان کا میں آپ دیکھ لیں یہ بھائی جو واقعہ پیش ہے یہ ریاض میں پیش ہے ریاض میں چار افراد کا یہ گروہ خیفتار کیے گیا ہے جن میں دو پاکستانی شامل ہیں پاکستانی میں مختلف ویڈیو جب ایسی دیکھتا ہوں تو خود سے افسوس بھی ہوتا ہے اور میں ہر ویڈیو میں یہی کہتا ہوں بازا جو پاکستانی ہوں بعد میں جیلیں بڑی رہتی ہیں اور شاہی فرمافی کے اوپر یہ پڑے رہتے ہیں تو برحال دو پاکستانی تھے انہوں نے بھائی ایک ٹیلی کمیونکیشن بڑھ رہے ہیں ایک بڑی شاپ بڑھ رہے ہیں آئی فون کی شاپ ہے کنفرم بات ہے جتنے اڈھیر لگا ہوا ہے آئی فون کا نیچے آپ ویڈیو میں دیکھا آلاس میں ان کی پکچر بھی آپ کو اور دکھاؤں گا میں آئی فون موبیل 326 ڈیوائیس بھولی جارہی ہیں یعنی کہ 326 موبیل آئی فون کے جو کہ ایک کی اگر ریٹ کی بات کریں تو 5000 پلس میں اس وقت آئی فون 13 سیریس چڑھ رہی ہے اگر 12 سیریس کی بات کریں تو وہ بھی 4000 پلس میں چڑھ رہی ہے آپ کو بتائیے اور پاکستان میں ان کے ریٹ کیا بات ہے یعنی کہ یہاں شہر وغیرہ میں کہیں ہم جائیں تو ہمیں یہ ڈھوڑنے کو ملتا ہے ایک آتھ شاپ کے اوپر تو 326 ڈیوائیس انہوں نے چوری کی اس کے بعد لے کر فرار ہو گئے ہیں کچھ دن بعد یہ گرفتار ہوئے ہیں اور کچھ دن بعد پکڑے گئے ہیں تب ہی امزاد اتاقی کے طرف سے یہ ویڈیو شیئر کی گئی ہے اور ساتھ میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ کوئی اور بھی اس کے علاوہ کچھ ورطات میں ملوست نکلے ہیں تو بہرحال ابھی لمبے عرصے کے لیے جیل جائیں گے اور جیل میں پڑے رہیں گے پانچ دس سال کے لیے اس کے بعد کسی معافی نامے میں ان کا نام آئے گا اگر ایسا بولتے ہیں ہم کہ ایک دو سال میں ان کو معافی نامہ مل جائے گا ایسی بات ملکل نہیں ہوگی ایسے بندوں کے لیے اور میرے حساب سے ہونی بھی نہیں چاہیے آپ کی قراءہ ہے مجھے ضرور بتائیے گا